بہت دنوں بعد ایک ریسپی فائنلی میں اپلوڈ کر رہی ہوں اور یہاں پر میں بنانے جا رہی ہوں ڈیٹ کیک اور آپ کو بتا ہے رمضان ابھی ختم ہوا ہے اور سب کے گھر میں ضرور کھجورے بچی ہوں گی تو اس کا کیوں نہ اس کا کچھ انٹرسٹنگ سا بنایا جائے کہ گھر والے بھی شوق سے اس کو ختم کر لیں تو یہاں پر میں نے ڈیٹ کیک بنانے کا سوچا ہے تو ایک کپ میں نے یہاں پر ڈیٹس لی ہیں اور ان کے ان کی جو گھٹلیاں ہیں وہ ابھی میں نے نکالی نہیں ہے لیکن ابھی یہ نکال دوں گی گھٹلیاں اس کی ٹھیک ہے اور اسے اس پانی کے ساتھ ہاف کپ پانی ہے یہ اور اس پانی کے ساتھ ہم نے اسے چولے پر کوک کرنا ہے جب تک یہ گاڑا پیسٹ نہ بن جائے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہم نے یہاں پر آدھا کپ چینی لی ہے ٹھیک ہے دو انڈے لیے ہیں ایک کپ ہم نے یہاں پر آئل لیا ہے اور ایک کپ ہی یہاں پر میدہ ہے بیکنگ پاوڈر اور بیکنگ سوڈا بھی لیا ہے ٹھیک ہے ان سب کی جو کوئنٹیٹیز ہیں وہ میں نیچے دسکرپشن میں لگ دوں گی آپ دیکھ لی جائے گا یہاں پر اس کے اوپر جو ہم لوگ کیک جب تیار ہو جائے گا فائنل ڈیکوریشن جب ہوگی تو اس کے لیے جو ہم نے کریم بنانی ہے اس کے لیے ہم نے یہاں پر فریش کریم لی ہے اور ساتھ میں ہم نے ہاف کپ براؤن شگر لی ہے ٹھیک ہے اور اس کے اوپر ہم لوگ بادام پستہ جو بھی آپ چاہیں میں تو بادام لگاؤں گی صرف بادام خرش کر کے لگاؤں گی لیکن آپ جو چاہیں وہ لگا سکتے ہیں اور اب دیکھیں یہاں پر میں نے دونوں کیک ٹن جو ہیں وہ بھی ریڈی کر کے رکھ دی ہیں کیونکہ ٹائم نہیں ہوتا جب بیکنگ کرتا ہے نا تو سب چیزیں ریڈی کر کے رکھنی چاہیے اور یہاں پر یہ چھنی بھی رکھ لیا ہے اب بیٹ کرنا اور کام کرنا شروع کرتے ہیں یہاں پر ہم اسے اٹھا کر چولے پر رکھتے ہیں آنچ دیکھ لیں کیسی ہے آوچ مرے کوکروچ سے لگ رہے ہیں چلیں ٹھیک ہے اور ڈیڈز کو ہم نے ڈی سیڈ کر دیا تھا اب اس کے اندر ہاف کپ جو ہے وہ پانی ڈالیں گے ضروری نہیں آپ سارا ہاف کپ ہی ڈال دیں تھوڑا سا بچا لیتے ہیں کیونکہ پھر اس کو سوکھنا بھی ہوگا نا تو ہم نے صرف اتنا ڈالنا ہے کہ جتنے میں یہ میش ہو جائیں اور آپ خجورے بھی ایسی لی جائے گا کہ وہ زیادہ نا سخت نہ ہو نرم ہو اگر آپ کے پاس سخت والی خجورے ہوں تو آپ اسے جو ہے تھوڑا سا زیادہ پانی ڈال کے نرم کر لیں تو نرم خجوروں میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی بس اب دیکھیں خجوروں کی کچھ شکل ایسی ہو گئی ہے پانی سوک چکا ہے اور یہ بالکل ملٹ ہو گئی ملیدہ ہو گئی ہے اور اس کے تھوڑے سا چنکس بھی باقی رہ جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن بس اس طرح سے پیسٹ نما ہو جانا چاہیے اس کا ٹیکسٹر اور اب ہی ہم نے وہ جو پانی بچایا تھا وہ ایک گھونڈ کے قریب پانی ہے یہ ایک بڑے گھونڈ کے قریب پانی ہے یہ بچا ہی رہ گیا اب ضرورت نہیں ہے اور یہ ہماری خجوروں کا جو پیسٹ ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اب اسے اتار لیں گے اور تھنڈا کر لیں گے اب جو یہ جو اس کا میدے کیا کہتے ہیں نام ہی یاد نہیں آتا ہے ایک تو ڈیڈز کا جو مکسٹر تھا وہ ہم نے اس بال میں کر دیا ہے کیونکہ اسی کے اندر ہی بیٹ کر رہے ہیں یہ بیٹر کا بال ہے یہاں پر بیٹر رکھ دیا میں نے اور اس کے اندر ہم شوگر ڈال دیں گے ٹھیک ہے ہاف کب جو ہم نے شوگر پیس کر رکھی تھی آپ کے پاس میرے پاس موٹی شوگر تھی اس لیے میں نے پیس کر رکھی تھی اگر آپ کے پاس کاسٹر شوگر ہو موٹی شوگر ڈال سکتے ہیں وہ باری ہوتی ہے ٹھیک ہے اور یہ چیزیں تو الگ کر دو میدہ جائے گا ابھی چھن کر اس کے اندر اور یہ دونوں چیزیں بیکنگ پاوڈر اور میکن سوڈا چلیں جی تو یہ گڑھا ہے ایک کپ میدہ اس کے اندر ٹھیک ہے ساتھ میں یہ بیکنگ پاوڈر کھول لیتے ہیں ون ٹی سپون بیکنگ پاوڈر اور اچھے سے اس کو بند بھی کرتے ہیں تاکہ یہ خراب نہ اور ہاف ٹی سپون ہم نے اس میں ڈالنا ہے بیکنگ سوڈے کا اب سوڈا زیادہ بھی نہیں ڈال دینا ہے کیونکہ وہ خراب خراب میں جاتا ہے تو کیک میں جتنا لکھا ہے جتنا بتایا ہے بس آپ انہیں اٹھنے ہی ڈالنا ہے اور اسے مکس کر لیں گے ٹھیک ہے جی اسے ہم نے چھان کے اس کے اندر ڈال گئی ہے ہم نے اس کے اندر ڈال گئی ہے اور اسے بیٹ کر لیتے ہیں بیٹر لگایا ہوا ہے اب آپ کو یہاں پر سے نظر آئے اس طرح کٹیں بکھا دیتے ہیں اور یہاں پر اٹیچ کریں گے بس ہلکا سا بیٹ کر لیتے ہیں دو اینڈے یہ بھی توڑ لیتے ہیں ٹھیک ہے چونکہ یہ تھنڈے اینڈے تھے یہ خراب تو نہیں ہوں شکر ہے انڈوں نے عزت رکھی میں نے کہا پتہ لگے آپ لوگوں کے ساتھ رکھتے ہیں مکسچر کے سامنے توڑے تو خراب نکلا ہے مکسچر جو ہے وہ کچھ اس طرح کا ہو گیا میں نے اسے ایک منٹ بیٹ کیا ہوگا کم از کم اور یہ نا یہ جو ڈیٹس کا مکسچر ہے آپ نے چیک کر لینا ہے کہ زیادہ گرم نہ ہو اگر زیادہ گرم ہوتا انڈے ہیں یہ پک جائیں گے تو پھر اس طرح سے آپ کا کیک سائی نہیں بنے گا یہ مکسچر ٹھنڈا ہو چکا ہے دونوں انڈے ایک ساتھ ہی ڈال دیں گے ایزی سا ہے یہ تو کیک بھی چلیں ہم اس کو بند کر لیتے ہیں دو ہاتھ لگیں گے چلیں جی ہمارا یہ بیٹر جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے بیٹنگ پین میں ڈال دیں گے بڑا سا ٹاپ کیا اور اب ہم اوون میں ڈالتے ہیں اس کو جلدی جلدی بڑا سا ٹاپ کیا یہ گئے دو اوون میں میں نے اوون کو فل پہ رکھا ہوئے ابھی ٹھیک ہے پانچ منٹ گزریں گے تو پہ میں اسے ون ایٹی پکڑ دوں گی یہاں پر ٹیمپریچر کم کر دیں گے ون ایٹی پر ویسے کیک ون ایٹی پر ہی بیک ہوتا ہے لیکن میں اپنے اوون کا حساب بتا رہی ہوں اور اگر آپ کے پاس بھی گیس اوون ہے تو آپ بھی یہ کیا کریں کیونکہ اس میں گیس اوون میں ٹیمپریچر سٹیبل رہتا نہیں ہے تو آپ کو زیادہ پری ہیٹ کرنے کے بعد آپ کو فل پر ہی آپ کو تھوڑی پانچ منٹ کے لیے کیک بیک کرنا ہوتا ہے پھر اسے ون ایٹی پر کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے جو کریم ہے وہ نکال لی ہے اور چولہ بھی آن کر دیا ہے بلکل لو فلیم ہے ٹھیک ہے اور ساتھ میں ہماری جو براؤن شگر اسے بھی ہم اس کے اندر ڈال دیتے ہیں جب تک بیک ہو رہا ہے تو میں نے سوچا یہ بھی بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے اور بلکل کیونکہ کریم جو ہے نا بہت جلدی لگ جاتی ہے نا نیچے تو اس لیے اسے ہلکی آنچ پر ہی بنائیں گے سمجھو یہ کریمل ہے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں چینی نے فوراں پانی چھوڑ دیا اس کے اندر کریم کے ساتھ مل کر ہمارا پر یہ جو ہے یہ تھوڑا ستھک ہو گیا ہے اور میں نے اس کا جو فیم ہے یہ بند کر دیا ہے اور یہ تیار ہے اب اس سے ٹھنڈ ہونے دیتے ہیں جب تک کیک بھی نکل کے آئیں گے وہ بھی ٹھنڈ ہوں گے اور جب یہ ٹھنڈ ہوں گے پھر کیک کے اوپر سپریٹ کریں گے اور اس کے اوپر بادام پستہ جو بھی ڈالنا ہوگا اور ہمارا کیک رہ دی ہو جائے گا جو ہیں وہ بیک ہو کے نکل چکے ہیں اور دیکھیں یہ جو ہلکا ہلکا سا میکسٹر جو کارڈر پہ لگا ہے وہ جل جاتا ہے کیونکہ وہ بلکل ایک پتلی سے لے ہیں تو وہ جل جاتی ہے باقی کیک جو ہے وہ بہت مزیدار سا تیار ہو چکا ہے اور بہت سوفٹ بھی ہے دونوں کیک تیار ہو چکے طریقہ بتاؤں کہ پائپنگ بیگ میں آپ کس طرح سے کوئی چیز فیل کر سکتے ہیں پائپنگ بیگ لیں اور اسے ایک گلاس لیں اور اسے اس کے اندر بلکل اس طرح سے پلیس کر دیں اور جو بھی چیز آپ کو ڈالنی ہو مطلب آگر کریم ہے جو بھی اسی طرح سے آپ ڈالیں بڑا نیٹلی کام ہو جاتا ہے اور مسکریئیٹ نہیں ہوتا اور یہ ہمارا پائپنگ بیگ آرام سے فل ہو گیا تو یہ ٹپ ہے میری طرف سے اب چھنڈا ہو چکا ہے چھنڈا ہو چکا ہے جس باکس میں میں نے یہ ڈالنا تھا اور اس کے اوپر بیکنگ پیپر رکھا چکا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے سینٹر میں رکھیں گے ٹھیک ہے اور یہ اپنی کی ٹھیک ہے اور موسیقی 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 آپ سے پھر بھی لکات ہوگی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ